نبیلہ گجرانوالہ کی ریشی ہے تین فوٹس کا قادل ہے لیکن جو اس نے کام کیا ہے وہ بڑے بڑے کو اہران کر دیا ہے گولڈ میڈل ہے یونیورسٹی اف گجرانوالہ میں ان کو اس سے نوازا گیا سوچ بھی نہیں تھی سکتی کہ میں گجرانوالہ یونیورسٹی جا کے پڑھوں گی سب سے زیادہ جو ہے نا وہ میرے نقرے دیکھے جاتے اور سب سے سب مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی فیلڈ نہیں ہوا نبیلہ یہ بتاؤ کہ آج آپ کے گلے میں گولڈ میڈل ہے تو جب گورنر پنجاب نے آپ کو گولڈ میڈل پنایا کیسا فیل ہو آپ کو؟ بہت اچھا مدب ورڈنگ میں نے ایک پلین کار پڑتا ہے گولڈ میڈل کس حبے میں آپ کو ملیا ہے؟ اسلامی سٹرڈیز میں تو کبھی مشکلات پیش ہیں آپ کو؟ جی بالکل مشکلات آتی رہی ہیں زیادہ جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں آئی ہیں بس اس میں چڑھنے اترنے میں سیٹ میں تو لیکن میری ایک لاث فیلوز فرینڈ نے اس میں میرا جوانا بہت زیادہ ہیلپ گی جس کی وجہ سے میں آج اس مقام پر پہنچ گئی نبیلہ آپ کی کامیابی کس کے سار جاتی ہے؟ اللہ تعالی نے آپ کو اجدوں سے نوازہ ہے تو کس کی سیرہ دیتے ہیں آپ اس کامیابی کا؟ اس کے پیچھے میری پوری فیملی کا آتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو میں اس کا کریڈٹ دوں گی وہ میری ماما اور میری آپی ہیں ان کی وجہ سے مجھے موٹیویٹ کرتی رہی اس کی وجہ سے میں آج اس کام پر پہنچ گئی اور ایم فیل بھی میں نے انہی کی وجہ سے جو نہ کیا تھا ورنہ میں سوچ بھی نہیں تھی سکتی کہ میں گجراج یونیورسٹی جا کے پڑھوں گی نبیلہ یہ گولڈ میڈلر جو بڑا عزاز کی بات ہے آپ کو ملا کیا ارادہ ہو گیا آگے جا کے ایجوکیشن میں؟ اب بھی تو میری جواب چاہ رہی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ نیسٹ ویئر پی ایڈی کے انمیشن اوپن ہوں گے تو پی ایڈی بھی ضرور کروں گے تو آپ کے گھر والوں نے کبھی کمی محسوس کرنے دی ہو باقی بینوائیوں کے طرح ٹریٹ کیا ہو؟ نہیں میں تو اپنی پوری فیملی کی بہت زیادہ لاد لی ہوں تو سب سے زیادہ جو ہے نا وہ میرے نقرے دیکھے جاتے اور سب سے سب مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی فیل نہیں ہوا مجھے ایڈیوکیشن آداروں میں بھی کبھی ٹیچرز نے یا میرے فرینڈز کلاٹ فیلوز نے کبھی کچھ بھی نہیں تھا کرا اس طرح کے میں ایکسیپشنل کیس ہوں یہ نبیلہ گجرانوالے کی رہشی ہے اور آج اس نے اپنے والدین کا جو سر ہے وہ فخر سے برند کر دیا ہے گولڈ میڈل ہے یونیورسٹی اپ گجرانوالے میں ان کو اس سے نوازا گیا تو نبیلہ کی والدہ ہمارے ساتھ جود ہیں تو جب آپ کو پتا چلا کہ یہ آپ کی ہونہر بیٹی نے گولڈ میڈل اصل کیا ہے تو آپ کے جس بات کیسے دیکھیں امان جی ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے بچے بچیوں کو والدین جو ہیں وہ اس طرح اتنا سپورٹ نہیں کرتے کہ ایڈوکیشن میں اتنا آگے لے کے آئے ہیں ان کو گھر تک مدود کر دی جاتا ہے آپ نے کس طرح فیصلہ کیا ان کو آگے لانے کا اور یونیورسٹی تک اور پھر آج یہ کامیاب گولڈ میڈل انہوں نے اثر کر لیا بس ایسے اللہ دی طرف سارا کشہ ہے ناظرین آپ نے سنا کہ یہ بچی جو ہے جس نے اپنے والدین کا سارا تو فخر سے بلند کیا ہی ہے لیکن اس کا حوصلہ اور ان کے جذبے کو دع دینی چاہیے کہ انہوں نے اپنی جو مازوری ہے اس کو مجبوری نہیں بنے دیا آج جو ہے یہ بڑے فخر سے بتا رہی ہیں کہ یہ گجناوالا میں گورنمنٹ کالج میں لیکشڈار بھی ہیں اور ستار میں سکیل میں جاب کر رہی ہیں تو ان کے والدین بھی اس لیقابی پر خوش ہیں اور پوری یونیورسٹی آف گلدات کے جو ان کے ساتھ طلبہ طالبات ہیں وہ بھی فخر کر رہی ہیں نبیلہ پر کے نبیلہ نے جو مند کی اس کا رنگ آپ نے دیکھا کہ آج ان کو گورنمنٹ دیا گیا موسیقی 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 موسیقی